اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک کیجی بیسن کے لڈو تو لڈو بلکل پرفیکٹ بنیں گے اور بلکل اچھے ریشیو کے ساتھ میں یہ ریسپی آپ کو بتاؤں گی اور کچھ غلطیاں ہیں جو اس میں میں دکھاؤں گی اگر آپ سے بھی لڈو بنانے وقت ایسے ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جسے کیا بہت ہی آسانی سے اور اچھے لڈو بنا سکے یہاں پہ میں نے بیسن ایک کیجی لیا ہے یہ بلکل باریک بیسن ہے دیان رکھیں لڈو کے لیے تھوڑے دردرے بیسن کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ تو میں اسے ایک پروسس سے گزاروں گی جسے کی یہ پرفیکٹ لڈو کے لیے بیسن مل سکے مجھے یہاں پہ ہاف کٹوری دودھ لیں گے یہ روم ٹمپریچر پہ ہے اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل اسپون گھی گھی آپ ملڈ بھی ڈال سکتی ہیں ایسے بھی ڈال سکتی ہیں یہ بلکل آپ پہ ڈپنڈ ہے اسے میں بہت اچھے سے میش کرتے ہوئے مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گلٹیاں وغیرہ نہ آ رہا ہے اسے مکس بہت اچھے سے کیجئے گا اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھئے گا اور آپ دیکھئے گا کلر ابھی چینج ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ میں اس بیسن کا کلر چینج ہونے والا تو یہ دیکھئے فرق اسے پھر سے ہم گھیستے ہوئے اس طریقے سے مکس کریں گے تاکہ گلٹیاں وغیرہ اس کے میش ہو جائیں یہاں پہ آپ چاہیں تو چہرنی جو ہوتی چلنی اس میں بھی آپ گھیست سکتی ہیں اسے رکھ کے تو وہ بھی ایک اچھا پروسس ہوگا یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا ملے ایک پاو ڈھائی سو گرام گھی لڈو میں تو گھی کا ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ بیسٹ رہے گا میں یہاں پہ آدھے بیسن کر کے دو بار بھونوں گی کیونکہ کڑا ہی میری تھوڑی چھوٹی ہے ایک کے جی بیسن کے لیے ٹوٹل پان سو گرام گھی کا استعمال ہوتا ہے دھیان رکھے ہیں یہاں پہ میں نے بھی ڈھائی سو گرام ڈالا اور آدھا بیسن تو اسے میں بلکل میڈیم فلم پہ اچھے سے چلاتے ہوئے بلکل پریس کرتے ہوئے چلائیے گا اس طریقے سے اسے ہم بھونیں گے ایک اچھا کلر آنے تک بیسن میں اچھا کلر آ جائے تب تک ہم بھونیں گے اور میڈیم فلم پہ رکھی گا تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو اور بھونیں بلکل اچھی طریقے سے بیسن اگر گیس کا فلم آپ ہائی رکھی گا تو پھر بیسن نہیں بھون پائیں گے صرف اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس سٹریچ پہ آتے آتے بیسن سے ایک بہت پیاری سی خوشبو آتی ہے یہ بھی ایک پہچان ہے بیسن بھوننے کا تو بس اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے چینی آپ یہاں پہ 600 گرام کا استعمال کریں گے ایک کے جی بیسن کے لیے تو اسے باری آپ گرائنڈ کر کے پہلے سے رکھئے گا بھوننے سے پہلے یہ تیاری کر لیجئے گا تو بیسن آپ بلکل اچھے سے چلاتے ہوئے ایسے بھونیں گے آپ دیکھ سکتی اس میں کوئی گلٹیاں وغیرہ کاٹ نہیں ہیں اگر وہ رہیں گی تو پھر آپ کے لڈو اچھے نہیں بنیں گے یہ دھیان رکھے گا یہاں پہ میں بہت اچھے طریقے سے اسے بھونتے ہوئے اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھونوں گی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے بس بھوننے میں آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنا ہے اسے چھوڑنا بلکل نہیں ہے بلکل چلاتے ہوئے اچھے طریقے سے اسے بھون لیجئے گا تاکہ یہ جلے نہیں اور اچھے سے مکس ہو بھون جائے اچھے سے یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے اسے بھون لیا تھا میں نے دوسرا بیچ بھی ڈال کے اسے بھون لیا تھا اب کیا کروں گی جو پہلے سے میں نے بھون کے رکھا تھا بیسن اس سب کو ایک میں مکس کر کے ایک بار ان دونوں کو ملا لوں گی دونوں بیسن کو تاکہ سارا چیز اچھے سے یہ دونوں بیسن مکس ہو جائے کیونکہ میں نے پانسو گرام گھی لیا تھا تو انداز سے ہافاف کیا تھا اس لئے میں نے مکس کر لیا بیسن کو اور بیسن بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے دونوں یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں مکھانا مکھانا یہاں پہ سو گرام کے رونڈ ہے یہ دردرہ پیس لیجئے گا مکسی جار میں یہاں پہ ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چھوٹی الائچی پورڈر ہری الائچی جی سے گیتے ہیں اور ڈالیں گے یہاں پہ پیسی ہوئی چینی یہ چھ سو گرام ہے آپ کو اگر کم میٹھا پسند ہو تو آپ پانسو گرام چینی ڈالیے گا اس سے کم بھرا ہو گیا تھا جس سے ہماری لڈو بند تو رہی تھی پر پرفیکٹ شیپ نہیں ہم دے سکتے تھے اس کے ساتھ تو میں نے کیا کیا اگرم گرم گرم کڑاہی میں اسے ڈال کے ایک سے دیڑ منٹ کے لیے صرف ایک سے دیڑ منٹ کے لیے گرم کڑاہی میں اسے دو ہاتھ چلا لیا تھا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ لڈو بن رہے ہیں اور بہت آسانی سے بن رہے ہیں یہاں پہ دھیان رکھئے گا آپ کی بلکل زیادہ گرم بیسن میں ہاتھ میں ڈال دیگا ورنہ آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں بس اتنا ہو جتنا آپ کا ہاتھ سہن کر سکے بس اس طریقے سے آپ بنا لیجئے گا یہاں پہ لڈو لڈو کا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے بن رہا ہے یہ کوئی دکت اس میں نہیں آتی بلکل شائن والی لڈو ہے آپ کو میں نے اس لیے یہ تھوڑا بھر بھرا ہو گیا تھا کیونکہ اس میں میں نے مکھانا کا استعمال کیا تھا یہ ویسے آپ بیسن کے لڈو میں کچھ نہیں پڑتا نہ ڈرائی فروٹس اور نہ ہی مکھانے وغیرہ لیکن میں نے یہاں پہ استعمال کیا اگر آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو یقین مانئے کہ بہت ٹیسٹی بیسن کے لڈو آپ گھر میں بنا پائیں گے بلکل میں تھوڑا بہت بڑا نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ اتنا پرفیکٹ ہے لڈو کے لیے تو میرے ہزبین کو نہیں آرہا تھا یہاں پہ بنانے خیر انہوں نے کوشش کی تھی تو میں نے دونوں بھائی بین ملکہ یہاں پہ لڈو دیکھ سکتے ہیں آپ پرفیکٹ بنا ہاں ہیں بس شیپ کا تھوڑا گڑ پڑی کیونکہ یہاں پہ تین تین لوگ ملکہ بنائے ہیں لیکن لڈو بلکل پرفیکٹ بنتی ہے یہ موں میں جا کر گھولنے والی لڈو ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ ریسپی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور پسند آئے گی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ